بہت سے ناجہ صاحب اس وقت جو سیچوشن چل رہی ہے اس کے اندر یہ بات صحیح ہے نا آپ کو بھی کچھ سمجھ جانا کرنا کیا ہے بھرا محکومت کا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں دودھ اور شہر کی نیریں بہادی تھی وہ دودھ اور شہر کی نیروں کے نتائج تو یہ تھے کہ جس حلقے میں بھی یہ زمنی الیکشن ہوتا تھا وہ وہاں سے ہار جاتے تھے تو ہارتے تو اسی لیے تھے کہ معیشت اور معاشی عدم استقام تھا ان سے معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی تھی وہی باجوہ صاحب ہم ہار رہے ہیں ہم تو مان رہے نا کہ ہمیں بھی اس کی پرائیس پے کرنی پڑ رہی وہی باجوہ صاحب جو جن کی تعریفیں کیا کرتے تھے وہ باجوہ صاحب خود ایک دفعہ باجوہ صاحب کے اوپر جو میلہ فائیڈا انہوں نے کمپین شروع کیا باجوہ صاحب بچارے کہ مجھے رات کو نین نہیں آتی تھی جب ان کی آئیم ایف کی کس تائی ہوتی تھی باجوہ صاحب کہہ رہا تھے رات کو نیندیں آتی تھی جب ان کی آئیم ایف کی کس تائی نہیں آتی تھی لو بھائی دودھوں نہلائے باجوہ صاحب نے باجوہ صاحب یہ میں آپ سے اگری کرتے ہیں جب ان کی کون بھی بدحال چل رہی تھی بلکل صحیح ہے تو وہ اور جب ان کی آئیم ایف کی کس تائی تھی جب نیکسٹ پیمنٹ آتی تھی تو پیسے کون دیتا تھا سعودی عرب سے ان کو پیسے کس نے لے کے دیئے یہ جو یہاں پر بڑے افلاتون بن کے بیٹھے میں ساکم نصار صاحب نے جو ایک ڈیم بنایا تھا مجھے ڈیم بتائیں وہ ہے وہ تو ڈیم ہو گیا وہ پیسے کدھر گئے ہیں وہ ڈیم نے ڈیم فول بنایا ہے وہ ساکم نصار صاحب کے ڈیم میری سال نے بھی کٹی اس کے لئے کون کا ڈیم فول بنایا ہے اب واجہ پاکستان نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے آج آپ مجھے بتائیں وہ پیسے گئے کدھر ہیں یہ قوم کو بیوکو بنانا چھوڑیں ادھر پنجاب میں جو انہوں نے سارا سودہ بازی کی ہوئی ہے پنجاب میں تو وہاں پہ تو بزار گرم ہے نہیں سودہ بازی کس نے گئی ہوئی ہے ادھر سے وہ ماسٹر پلان ادھر سے ماسٹر پلان یوں آن ہو رہا ہے ادھر سے کوئی تیاروں میں بیٹھ کے پاکستان سے باہر پارٹیاں ہو رہی ہیں مدب یہ اور وہاں پر ان کو نہیں پاکستان کا حساس ہو رہا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ عبادی کے لحاظ سے وہاں پر تو یہ خموش بیٹھیں یہاں پر آمیں لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا ہر چیز کا بیڑا کر کیا تھا میں ایک میں سے فریکلی بات کروں میں آپ دونوں سے ایک فریکلی بات کرتا ہوں محسن بھائی اور صداقہ صاحب میرے خال ہے آپ لوگوں کا باکسنگ ایک ایسا میچ چل رہا ہے جس بھی آپ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور ریفری کوئی نہیں ہے تو میرا خال سے آپ دونوں کو فارق کر کے لا ایک ریفری کو لاکھے تو اس قومت کو آپ بڑے انفیر ریمارک دیتے ہیں ہماری حکومت چل رہی تھی باجوہ صاحب کی پوری ریجنگ چینج پالیسی کے تحت پاکستان کو ایک آدم استحقام کا شکار کیا گیا اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا آج یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مہنگائی کم کرنے آئے تھے آج آپ ان کو پورا کہنے کی بجائے آپ باکسنگ کے رنگ میں آپ باجوہ صاحب کو کس طرح پورا کہہ سکتے ہیں آپ بتائیں کہ یہ کسی لیے آئے تھے یہ آپ نے سٹوریاں دنائیں یہ تو مہنگائی کم کرنے آئے تھے یہ تو مہنگائی کم کرنے آئے تھے یہ تو دولار نیچے کرنے آئے تھے یہ پتائیں یہ جواب ہے یہ احسان فراموش ہیں یہ نکل مارک کے ان کے نواز وہاں سے دمجل کرتے ہیں یہ باجوہ صاحب کا کتنا شکریہ ادا کریں گے میں تو کہتا ہوں ان کو تو نیچسلنین انسٹرم منادنا جی جنرلو باجوہ صاحب کی باجوہ ساکتا ہے ان کی تو دوزار اٹھارہ میں زمانتیں ضبط ہو جانی تھی بات یہ ہے میری بات سنے اگر ایک ملیل ٹھائر جائے میں بریک لے لوں گا باجوہ صاحب کی بات لے آج آئیں نہ کہا ہے باجوہ صاحب آئیں نہ مقابلہ کریں اسلام آباد میں آپ بھاگ رہے ہیں پنجاب میں آپ آگ رہے ہیں الیکشن لڑے نا اگر ہم کسی کی سپورٹ ہے آپ جد جدے کہ ہم سیلیکٹڈ ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں میں جی ایک بریک لے رہا ہوں ٹھائر جی ٹھائر جی بریک جاتے جاتے ہیں میرے بھائی جو ہے نا اپنا صداکت علی باسی اب بڑی دھوند میں ہو کے آئے پنڈی سے جیٹی روڈ سے ہو کے یہ کہہ رہے جی باجباس آپ نے ریجیم چینج کر دیا بھائی ایک سو ستائیس تو آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کے ایمینے رہ گئے ہیں بیس ویسے آپ کو چھوڑ گئے اتحادی ویسے آپ کو چھوڑ گئے آپ کا آپ میں تپڑ تھا ہی نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے پہلی دفعہ پاکستان میں کسی پرائیم میرسر کو اٹھا کے پارلیمنٹ سے باہر پھیکا گیا ہے وہ جو بیستی ہوئی ہے سیاسی طور پر وہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی کبھی آپ امریکہ پہ الزام ڈال رہے ہیں کبھی جنرل